جو پانی کہہتے ہیں وہ بڑی رسی لائی اس سے باننے کی کوشش کی تو وہ بھی تو دو انگمول چھوٹی پڑ گئی کرشن بندنے میں نہیں آ رہے مئیہ بڑی پریشان ہوئی پھر جا کے ادھر ادھر اور دیکھتی ہے کوئی گو کی رسی پڑی ہو گلے والی اس کو بھی جوڑتی ہے وہ بھی دو انگمول پھر بھی دو انگمول ہی ہوچی پڑ جاتی ہے آگر بھگوان مسکر آئے اور یہ جانا کہ مئیہ بہت پریشان ہو گئی ہے پسینہ پسینہ ہو رہی ہے بڑی پریشان ہو رہی ہے رسی بار بار دو انگمول چھوٹی پڑی جانے والی ہے جو بھگوان لیلا کرنا چاہے ہو کیوں نہیں ہوگی آگر بھگوان نے بندنہ سویکار کر لیا اور ایک ٹکڑا جب اور جوڑا تو بھگوان آسانی سے بند گئے یہ تو بھگوان کی لیلا ہے لیکن مجھے یاد آئی یہ لیلا کیونکہ یہ سنسار میں سبھی کے رسی چھوٹی پڑ جاتی ہے کتنی بھی بڑی رسی دے دو پھر بھی وہ دو انگل چھوٹی ہے یہ ہر ایک کے ساتھ یہ جندگی میں چلتا رہتا ہے تو جس کے پاس لاکھوں ہیں ان کو کروڑ بھی دے دو تو پھر بھی کم پڑ جاتے ہیں جس کے پاس پچاس میلین ہے وہ بولتے ہیں ایک میلین کیسے بنی ہیں کسی کے پاس بیس ڈالر ہیں تو بولتا ہے یہ سو ڈالر بن جا ہے تو کتنی اچھی بات ہے وہ اس کے لیے پریاس کرتا ہے سب کی رسی چھوٹی پڑی ہوئی ہے اسی کا نام سنسار ہے اور رسی پوری پڑتی نہیں وہ تو بھگوان کی کرپا ہو تب ہی پوری ہو سکتی ہے تو لوگ بھگوان کی اور آتے ہیں آپ کی جیون میں سب کی جیون میں ایسا چلتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ آدھورے میں ہی رہ جاتا ہے یہاں تک کہ کوئی وستو کو آپ لپکنا چاہتے ہیں وہ دو انگل دور رہ جاتی ہے چھوٹ چھوٹ جاتی ہے پھر کوئی اور یتن کرتے ہیں ایک وستو پکڑ مانگی تو پھر دوسری کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ بھی دو انگل دور پڑ جاتی ہے ایسے ہی ہے ارثارتی ہے یہ بھی بھگتے ہیں بھگوان کے لینے بھگوان کی پاس آتے ہیں کچھ مانگتے ہیں گڑ گڑ آتے ہیں کہ مجھے بچہ چاہیے جوب چاہیے گھر چاہیے دھن چاہیے سیٹ چاہیے بھگوان کیا سنیل دھت کو جب الکشن میں کھڑا ہوتے تھے دو بار میں نے دیکھا دو تین بار تو جہوی ایری میں سے ان کو بوٹ لینے ہوتے تھے پالیل سے جہوی ایری بومبے میں تو جہو میں رادہ راستیر جی کا مندر میں سیوا کرتا تھا ہوں تو بڑے ان کے ساتھ بھیڑ بھی ہوتے تھے اور بھگوان کے درشن کو اندر آتے تھے مندر میں گروہ جی کو پرنام کرتے تھے بھگوان کو پرنام کرتے تھے نیچے مونڈ ٹیک کر کے سر ٹیک کر کے جب وہ جیت گئے جیت جانے کے بعد میں وہ جو بھی پیریڈ پانچ سال کا ہوتا ہے وہ کبھی ایک دن بھی نہیں دیکھے آئے نہیں کبھی آتے نہیں تو جب یہ مل جاتا ہے آدمی کو تو پھر آتا بند ہو جاتا ہے یہ بھی بھگت میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے بس تو نہیں ملتی ہے نہیں ہے پاس میں تو مانگنے آتے ہیں جب مل جاتی ہے تو آتے بھی بند ہو جاتے ہیں ایسے دکھی لوگ ہیں آرتی لوگ ہیں دکھ ہوتا ہے تو آتے ہیں مندر میں اور جب دکھ ختم ہو جاتا ہے تو آتے بند ہو جاتے ہیں بھجن کرتے بند ہو جاتے ہیں پھر دور اٹ جاتے ہیں لین بھگوان نے کہا کہ آخر یہ بھی میرے بھکتیں میری شرنم آئے میری چرنوں میں پرنام کیا جھکے پھل پھروٹ چڑھائے دکھ تکلیف دور کرنے کے لیے گڑ گڑ آئے دوسرے والے کچھ بیباو سمپتی سنتان مانگنے کے لیے آئے وہ بھی گڑ گڑ آئے جو ان کو مل گئی وہ بھی چلے گئے یا کبھی کبھی آ جاتے ہیں ایک اور بھکت ہوتے ہیں جن کو جگیا سو بھکت کہا ہے جن کے اردے میں جگیا سا جگتی ہے بھگوان کو جاننے کی اپنے آپ کو جاننے کی ان کو بیباو تو نہیں چاہیے دکھی بھی نہیں ہے لینے جگیا سا ہے اردے کے اندر کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں یہ منوشی جنم کیا ہے سنت لوگ بولتے ہیں چورہ سلاک یونیوں میں ہو کے آ رہے ہو یہ سب کیا ہے یہ آتما آجر امرے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیسے آجر امروں یہ شریر کن تتوں سے بنا ہے کون اس کو بناتا ہے کون میرا پتا ہے کون میری ماتا ہے کون میرا دھاتا ہے اور یہ اندر کو کون چلا رہا ہے کس کی چاکی چل رہی ہے جس کے دونوں پاٹوں میں سارا سنسار پیسا جا رہا ہے اور کون بچ جاتا ہے کیسے بچ جاتا ہے یہ سب جاننا چاہتا ہے جگیاستہ اس کے اردے میں جاگریت ہوتی ہے اور سنتوں کی سمپرک میں آتا ہے بھکتوں کی سمپرک میں آتا ہے مندر مسجد گردواروں میں جاننے لگتا ہے کچھ جاننے کے لئے جگیاستہ پیدا ہوئی یہ جگیاستہ بھکت ہے بھگوان کہتے ہیں یہ میرا بھکت ہے اس کے اوپر میری کرپا جرور برستی ہے اور اس کو کسی میرے شد بھکت سے ملا دیتا ہوں وہ اس کا کلیان کرتا ہے اس کو بھجن میں بھکتی بھاو میں ڈالتا ہے سیوہ میں لگاتا ہے پویتر بناتا ہے مجھ سے ملانے کی چیشتہ کرتا ہے ایسے میرے بھکت میں بھکت کے سمپرک میں اس کو پہنچا دیتا ہوں چوتھے نمبر کے بھکت ہیں گیانی گیانی بھکت گیانی بھکت ہے جنہوں نے بھگوان کو جان لیا ہے جاننا اور ماننا دو شبد ہیں ادھکتر لوگ بھگوان کو مانتے ہیں وہ چار پرکار کے جو بھگوان کی شرنمہ نہیں آتے ان کو چھوڑ کر کے جو بھگوان کی شرنمہ آتے ہیں آرتی، ارتھارتی یہ ادھکتر لوگ بھگوان کو مانتے ہیں کہ بھگوان ہے لیکن جانتے نہیں سن لیا ہے انہوں نے کسی ماتما کے مک سے کوئی شاستر میں پڑھ لیا ہے یہ اب ماتا پتہ انہیں سمجھایا کہ بیٹا بھگوان ہے وہ بالمکند شامسندر ہیں رام ہیں بشنو ہیں گنپتی ہیں واہ گرو جی ہیں اللہ ہے جیسز ہے پھر آنے والے ہیں ماتا پتہ انہوں سے سن لیا ہے کوئی پوپ پادریوں سے سن لیا ہے کوئی پندت جی کے موں سے سن لیا ہے کوئی سنت ماتما کی کتھا میں سن لیا ہے مانتے ہیں کہ بھگوان ہے لیکن ابھی جان نہیں جانا نہیں ان کو جو جان لیتا ہے بیٹی اس کو گنانی بھگت کہتے ہیں جو تت سے بھگوان کو جانتا ہے یہ پرثم سرینی کا سریشت بھگت ہے بھگوان کا دوسری سرینی پہ جگیا سو بھگت ہے بھگوان کا تیسرے درجے کا بھگت ہے تیسرے سرینی پہ ہے یہ ارثارتی ہے اور چوتھے نمبر پر جو ہے پورت گریڈ یہ آرتی دکھی ہے دکھ ہے جب تک تو بھگوان کے سمپرگ میں آتا ہے پرارتنا کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے دکھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے پھر دکھ آتا تو پھر آتا ہے پھر سکھ آتا تو بھول جاتا ہے ایسے ہی ارثارتی ہے اُللو سیدھا ہوا اور بھولنے لگتا ہے بھگوان کو پھر ایش آرام کرنے لگتا ہے ارث آیا بس پھر کیا ہے ارث نہیں تھا جوب نہیں تھا تو بھگوانی سامنے گڑ گڑاتا تھا اب جوب لگ گیا اب یہ ایش آرام کرو پھر کہاں آتا ہے پھر ہم پوچھتے گی کیا باتیں پندرہ بیچ دن سے دکھائی نہیں دیے کیا بتاؤ مہارہ ایک شادی میں گیا کار لے لی اس کو لے کے گھوم رہا تھا ادھر ادھر کہ چلو ملنے والوں کو دکھلا دیں کہ ہم نے بھی کار لے لی ہے ایسے ہی سامنے نکل گیا تو یہ فورت گریڈ آرتی تھرڑ گریڈ آرتھ آرتی سیکنڈ گریڈ جگیا سب اتھر کنٹھا جن کے اردے میں پیدا ہوئی ہے پیاس جن کو لگی ہے اس بھگوان کو جاننے کی اپنے آپ کو جاننے کی اپنے آپ کو کوئی جان لے تو پرماتما کو جان لیتا ہے اپنے آپ کو جاننا بہت جروری ہے اس لئے آتم ساکشاتکار کے اوپر بل دیتا ہے گروہ کہ آتم ساکشاتکار کرو آتما کا انباو کرو یہ ریلائیشن کرو کہ آپ آتما ہیں اور بھگوان کے انشہ ہیں پرم آتما کے انشہ ہیں پرمیشور کے انشہ ہیں ممیو آنشو جیو لوکی جیو بھو تہو سناتنا یہ ایٹرنل آتما ہیں جیو آتما ہیں انشہ ہیں میرے بھگوان سری کشم کہتے ہیں ممیو آنشو میرے انشہ ہیں تو اس بات کو انباو کرنا جاننا لہین جگیاں سا کرتا ہے جانا نہیں تو یہ سیکنڈ گریڈ کا بکت ہے پھرشٹ گریڈ پھرشٹ کلاس شدھ بکت جس نے آتم ساکشاتکار کر لیا ہے جس نے جان لیا ہے کہ میں کون ہوں اور وہ جو سنسار کو چلا رہا ہے سب کو کھلا پھلا رہا ہے یہ کون ہے اس بسے میں جو جانکاری حاصل کر چکا ہے اسے گیانی بھکت کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں چطر ویدھا بھجنتے امام چار پرکار کے بھکت مجھے بستے ہیں میری سیوہ کرتے ہیں میری شرنمہ آتے ہیں جناہ سکرت نوارجنا یہ چاروں ست کرم کرنے والے ہوتے ہیں ست کرم نہیں کرے گا وہ تو میری شرنمہ آتا نہیں دوس کرم کرنے والے تو میری شرنمہ آتا نہیں نیمام دوس کرتنو موڑھا تو دوس کرت کرنے والے دوس کرم کرنے والے برے کرم کرنے والے کھوٹے کرم کرنے والے کیسے پربو کی شرن میں جائیں گے بہشہ گامی آدمی کیا کرے گا مندر میں جا کے اس کو دروش بہشہ چاہیے بہشہ ہے بہشہ لے اس کا مندر ہے پھر وہ کیا کرے مندر مسجد گردوارے میں جا کے کسی کے شراب آلے مندر ہیں کسی کے بہشہ لے کسی کے مدر آلے کسی کے جوہاں کھانے کسی کے قتل کھانے تو یہ ان کے مندر الگ ہیں دوسقرتنوں کے نیچ کرم کرنے والوں کے مرچتی آوستہ میں جینے والوں کے ادھرمی لوگوں کے مندر الگ ہیں سکرتنوں جو ست کرم کرتے ہیں سچاہی سے اپنا جیون جیتے ہیں بہبان کہتے ہیں ست کرم کرنے والے سچاہی سے جینے والے چار پرکار کی بیکتی ہیں ان میں بھی چار ڈی ویجن کر دیئے ہیں بولے آرتی بھی ہیں یہ بھی کم سے کم میری شرن میں آتے ہیں تو کس تو ست کرم کے لیے قدم اٹھاتے ہیں دوس کرم والے تو قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں ارتھارتی جگیاسو گیانی چطر ویڈا بھجنت امام جناہا سکرتنو ارجناہا آرتی جگیاسو گیانی چاہ بھرتر سبا تیسام ان میں سے تیسام گیانی نتی یکت ایک بھکتیر وششتی یہ گیانیوں میں سے بھی وہ گیانی یہ مجھے جاننے والوں میں سے بھی وہ گیانی جو نت میری سیوہ میں رہتا ہے وہ سب سے سریشت ہے یہ پانچوہ نمبر کا ہے اس کا درجہ تو بھگوان کی چرنوں میں ہے یہ چاروں سے ہٹ کر ہے جان تو لیا ہے آتما ساکشاتکار ہو گیا بھگوات ساکشاتکار ہو گیا لہنہا بھگوان کی سیوہ میں نہیں ہے ہے تو پھشٹ پرتھم سریشت کا بھکت گیانی لیکن یہ جو بھگوان ابھی بات کر رہے ہیں آگے کے اس لوگ میں تیسام گیانی نتی یکت ان میں سے بھی وہ گیانی جو نتی یکت ہے جو نتی ہی میری سیوہ میں لگا ہوا ہے پریم بھری سیوہ کرتا ہے پترم پسپم پھلم پویم ارپن کرتا ہے ید کرو سی ید سناسی ید جو سی دادا اس کی تو سانسیں بھی میرے لیے چلتی ہیں یہ جیتا ہی میرے لیے ہے یہ سوتا ہے میرے لیے جگتا ہے میرے لیے کرتا ہے میرے لیے کھاتا ہے میرے لیے چلتا ہے میرے لیے آتا جاتا ہے میرے لیے اس کے جیون میں میری پریم بھری سیوہ گھل گئی ہے یہ گیانی سب سے سریشت ہے گیانیوں میں بھی تیسام گیانی نتی اکت یہ چارہ پرکار کے بھکت میں گیانی سرشت ہے اور گیانیوں میں بھی وہ گیانی جو نتی ہی میری سیوہ میں لگا ہوا ہے تیسام گیانی نتی اکت ایک بھکتی روشی شتے ایک ماتر میری بھکتی میں میری سیوہ میں بشیس روپ سے لگا ہوا ہے پریوہی گیانی نو اتر تھم اہم سہچے ممپیہ پریوہی گیانی نو اتر تھم اہم آواز لوٹ لوٹ کر پرتی دھنیت ہو کر ہم تک واپس لوٹ آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آواز سنسال سے آئی جیسی درشتی ویسی سرشتی اور اس لیے سمجھنا یہ سات عرب لوگ ہم سب ایک دنیا کے واسی نہیں ہیں ہر ایک اپنی اپنی نجی ویکتیگت دنیا میں جی رہا ہے کیونکہ ہم سب کے پروڑے سہلو نندہ کو یہ تاپ اور اس کو کشما کا دان دو یہ دان ہو گیا یگنہ دان تپہ کرم یہ تین ہو اس کو معاف کر دو اس کو کشما کر دو نہ سمجھے اس کو پتا نہیں جیسس کریشت نے کہا تھا اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو بانی نہیں ہے کہ کیا کیے جا رہے ہیں یہ معاف کر دیا کشما کر دیا یہ دانہ کشما دا نندہ سہنا تپ اور ہری کا نام لینا یگنہ یہ تین ہو ہم سکھیں جیون یگنہ سفر ہو جائے ہیں تو بدوان رام نے یگنہ کی سرکشہ کی سباہو کو نروان دیا ماریچ کو بینہ پھنے کا بان مار کر کے لنکا پار پہنچا دیا یگنہ سفر ہوا اس کے بعد کچھ دن خاکر رہے اور پھر وشوا مطر جی کے کہنے پر وہ جنکپور کی آترہ کرتے ہیں راستے میں اخلیہ کا ادھار کرتے ہیں تلسیدہ جی لکھ دیتے ہیں پرست پرپاہ سوگ نسامر پرگٹ بھائی تطر مجھ سری دے خطر نماری جن سنماری سنمکہ ہوئی لاری مرودی لاری یہ ہی بھاگ سیدھاری گوتا مہاری بار بار بھائی چرم پری بار بار بھائی چرم پری جو ہی بھائی بھائی سوگ نسامر پرگٹ بھائی تطر مجھ سری دے خطر نماری سوگ نسامر پرگٹ بھائی تطر مجھ سری دے خطر اور کیاپتت پاون کا بیرود پرابت ہوا اور اس سے آگے کی آترہ میں بھگوان مونی برند کے ساتھ گنگا کے تٹ پر پہنچے بھرہو پوچھتے ہیں کون ندی وشوا میں ترہنس پڑے کہے کہ راگو موسیقی موسیقی